اس طرف ہی سب کے جائے گئے اصل میں اتنے سارے مسلمان ابھی اکٹھے ہوتے ہیں نا تو بہت کلیر حدیث ہے اس کے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام لینے کے لئے دو مسلمان اکٹھے ہوں تو الکل ان کے اوپر فرشتے بھی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بات اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ اتنے سارے لڑکے دادے اکٹھے ہو گئے ہیں اس وقت کافی سارے لڑکے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک پیٹرن رکھا ہے کہ جس میں مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی اسی طرف اللہ کی بات یہ نہیں کہ ذکر کیا اور دل کو تسلی دی کہ کچھ کام ہو گئے بلکہ اگلے دن کے لئے کمیشن بنا کے نکلے ہوں یہ تو بہت ہی بڑی تحریک ہے مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طرح کی محافل سینکڑوں میں بھی ہو جائے نا ہزاروں چھوڑیں تو اسرائیل کا کوئی چکری کوئی نہیں ہے اگر سینکڑوں میں بھی نہیں ہو رہی یہ حالات ہوئے ہیں اگر ہو بھی رہی ہیں نا تو میں آپ کو گرانٹی دے رہا ہوں وہ صرف اس وقت کے اتمنان کے لئے ہو رہی ہیں کوئی مشن کے لئے نہیں ہو رہی ہیں کہ میں کوئی اگلا دن کیا کروں کل کیا فرق آئے گا آج اور کل میں وہ بھی آپ کی عمر میں مسلمان جوت جو ہے وہ اگر یہ بتا دے کہ کل میں تھا کیا ہوگا کچھ تو چینج آئے آج اور کل میں تو بس کہانی ختم بس باقی کا 99% کام ہم نے کر لی ایک پہلا قطب جو آنا ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلا قطب ہی نہیں اٹھانا کوئی دے رہا ہے جو سب سے زیادہ مسئلہ امریکہ میں ہے نا یا کینیڈا میں یا انگلینڈ میں کہ مسجد کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی مولوی صاحب مجبور ہے میں آپ کو ایکسپیڈنس سے بتا رہا ہوں ایک گورا پولیس والا جسنا یہ کیمروی میں بھائی کھڑے نا اس طرح کھڑا ہوتا ہے جو میں کہے ختمے میں ہر مسجد میں کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کو بتائی نہیں جاتا دکھائی نہیں جاتا ایک الگ بات ہے تو وہاں کے مسلمانوں پہ تو مجبوری ہے میں سمجھ سکتا ہوں پاکستان میں بھی اللہ کی بات نہیں ہو سکتی یہ جو ہے نا یہ ہم نے اپنے اوپر خود مجبوری تاریخ کیوئی ہے مطلب یہاں پہ بھی اگر ہم ڈر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں انسان ہونا ہے قابل ہی نہیں ہونے چاہیے اور کدھر جائیں سرلنگ کا جائیں یا کوئی تیخانے ڈونے کہ اللہ کی بات کرنی ہے لیکن داری ارکم تھوڑی ہے آپ تو مدینہ کی سٹیٹ بننے ہو چودہوں سال ہو چکے ہم تو مسلمان لوگ ہیں داری ارکم کا پتہ نہ ہو جب صحابہ سیکلوجن میں اللہ کا حکم نہیں آئے تھا بھی ایک دم اعلان کرنے کا تب تک نبی علیہ السلام صحابہ کو ایک سیکلوجن میں جب حضرت امد داری ارکم گئے مسلمان پہلا کلمہ پڑھنے کے لئے پہل دفعہ تو ان کو ایک دور جانا پڑا ہے کہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ وہ ایسی میفیل ہوتی تھی آپ سمجھیں چھوٹا واقعہ ہو رہے جس کو ہلکی سے بھی سیرہ پتا اس کو پتا ہی اسی طرح کے واقعات سے ایک ایسی چنگائے نکلتی ہے جو دول جنگل میں آگ لگا رہتی ہے آپ میں سے کوئی ہے انشاءاللہ یا اس کا بچہ یا اس کا چھوٹا بھائی جس نے اصل میں آگ لگانی آگے سے کیا پتا میں ہوں کیا پتا آپ ہوں کیا پتا اللہ نے کس سے کام لے نا ہوں مگر اس میفیل کے علاوہ وہ چنگاری کریئٹ نہیں ہو سکتی یہ ہے اتنی بڑی اوقعات ہوتی ہے جب مسلمان اکٹھے ہوگے ایک مشن کی باگ کر رہے ہوتے ایک حکومت کی آرمی کی یا جہودیوں کی نہیں یہ ہماری اپنی کتائی ہے پھر مطلب ہر کام پاکستانی جو پاکستانی مرد کے پاس طاقت ہے نا جو اوپننس اور جو اسے کہتا ہے اللاؤنس ہے وہ کسی اور دنیا میں مرد کے پاس نہیں ہے سو اجازتیں لینی پڑتی ہیں بی بیوں سے تو پتہ نہیں کدھر سے اور نوکریوں سے پاکستانی مرد تو ویسی ایک ازاد ترین معاشرے میں ہیں ہمیں ہماری ماں نے شہزادوں کی طرح پالا ہوتا ہے نوکرانی ہوتی ہیں ہمارے گھر والی ہیں ساری اس کے باوجود بھی ہم وہ کام نہیں کرتے جسے کہ اصل میں چین لے کے آسکے میں بتا رہا ہوں یہ لیبرٹی کسی اور معاشرے میں کسی اور مرد کو اتنی نہیں ملی جتنی کی یہ ہمارے پاس ہے وہ اسپیشلی اون میں جہاں پہ اللہ رسول کو کونسپٹ بچپن سے دیا گیا ہو مگر ون پرسنٹ لوگ بھی اللہ رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو کٹھے ہوتے ہیں تو بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں میں ذکر کے خلاف نہیں ہوں یاد رکھے گا مگر ہم اس وقت جس معاشرے میں جس دنیا کی جس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں وہ یاد رکھے گا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں پوچھا تھا کدھر جانا ہے تو ہم نے دو دار اکیس بولا تھا جب جب یہ آپ لوگ پیدا ہوئے ہمیں اللہ تعالی نے اپنے اللہ عنص دی بھی ہے قرآن پاک خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں نے تو کھلی ایک اپشن دی تھی تم نے خود ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں خود آتا ہوں تو ہمیں یہاں پہ آنے کے پیچھے ایک پوری تحریک تھی بہرحال ہو بھی وہ دوسری بحث ہے اب ہم یہ پیتر آگئے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مرد ہے وہ سست ہے بس بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں تک کہ برائی میں بھی سستے ہم ہم برائی بھی بس اس لیول پہ جاتے ہیں کہ کون آپ جائے آپ دوبارہ اور اللہ کے کام کے پر کون آپ کرے گا اور جو نماز پڑھا ہے اس کو اس وقت سے یہ سٹینرڈ اتنا لوگ ہے کہ جو نماز پڑھا ہے یہ تحجود یا فجر پوری پڑھتا ہے ٹائم پہ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی صحابی ہے اپنے اوپر اس نے یہ والا ایک کیونکہ باقی کے سٹینرڈ اتن لوگ ہیں کہ ایسے لگتا کہ میرے بلہ کا خاص کرم ہے اس کو یہی نہیں پڑھتا کہ تنور کے اندر پیدا ہوا ہے وہ اس نے آگ بجھانی تھی مگر نہیں بس وہ وہ نماز پڑھ لی بہت ہے کام کیے بغیر کوئی کام نہیں ہونے والا ہمارا ہم تو شاید لوگ کس نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کاری رہے ہیں ابھی اتنی عمرے ہو گئیں ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے جو تکلیفیں دیکھنی ہیں ابھی ایک فلسطین کے پیشے دیکھیں پوری قوم رو رہی ہے اس وقت اسی کوئی چین نہیں آرہ ہر بندہ اندر سے چپ ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو ہر بندہ دوسرے سے پوچھ رہا کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں چل رہا کس بات کی تکلیف کاٹ رہی ہمیں روز ایک بچین کی ویڈیو آتی ہے ہمیں ایک جہدین نے پکڑا ہوتا ہے سوچیں جنے صحیح یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے جس کو نہیں سمجھ آرہی اس کو غیرت کا کونسپٹنگ دکھایا گیا اس وقت پوری دنیا خالی ہم لوگ نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ حال ہے کہ چپ لگ گئی ہے جس جس کو اللہ نے غیرت دیوی تھی چپ لگ گئی کہ اب کیا کر رہے ہم یہ ایک چنگاری کی پیشے کی نہ ہیٹ ہوتی ہے یہ ہیٹ کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے یہ ہیٹ ہے ابھی مسلمانوں میں کہ ہر بندے کو دل سے ایک غصہ آیا ہے کہ کچھ تو کر رہے ہیں سوشل میڈیا نہیں خالی اندر اکیلے میں اکیلے میں اپنے بیٹروم میں بیٹھ کے بھی سوچ رہا ہوں ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے کہ میں مثلا اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی بی بی کے آگے ہیرو بنا پھرتا ہوں جب وقت آتا تو بس اپنے اپنے چھوٹی چھوٹی گھروں کے اندر خانکائیں بنا کے دعائیں یہ تو دعا جو ہے نا اپاہجوں کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو اللہ نے ہاتھ پیر دی وہ اسے دعا کا سوال نہیں ہونا یہ تو ہم سب کو پتا ہے اس باقہ نبی اللہ علیہ السلام نے شاہر فرمایا کہ جب برائی سے دیکھو گے تو ہاتھ سے رکھو گے کسی اور فلسفی میں یہ فلسفہ نہیں آیا اس لئے ان سب کی جان جاتی ہے مسلمانوں سے ان کے نبی پہلے ہاتھ سے پریسیڈنس دے گیا ہے آپ کرسچینٹی پڑھ کے دیکھیں آپ چھوڑیں کرسچینٹی کو آپ امریکن کانسٹیٹوشن پڑھ کے دیکھیں جو ان کی بڑی آرمی ہے فرسٹ موور جو ہے جو فرسٹ انیشیئیٹیو ہے فرسٹ بلڈ را کرنے کی فلسفی نہیں ہے کسی کے پاس ہمارے پاس فرسٹ بلڈ را کرنے کی فلسفی نہیں ہے اس لئے مسلمانوں سے ان کی جان جاتی ہے کہ یہ پہلے انہوں نے ہاتھ سے کیسے کہہ دیا آپ نے کہاں بھی سوچے اس حدیث کے بارے میں کہ جب ایک برائی کو دیکھیں گے تو ہاتھ سے پہلے رکھیں گے یہ الٹ لگتی ہے ہر گھوڑے کو کہ یہ آپ نے الٹا کیوں چکر چلا ہے پہلے آپ کو برائی کو برائی جاننا چاہیے بعد میں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اگر بات کرتے ہوئے کچھ نہیں ہونا تو ہاتھ سے رکنا چاہیے ان کی فطری سائکولوجی یہ ہے اور اللہ کی قسم ہماری بنا دی انہوں نے یہ کورس سکول ایڈیوکیشن سسٹم کی طرف حالانکہ نبی علیہ السلام نے بلکل الٹا سائیکل پر تنا دیا کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے ہی نہیں بلائی دیکھیں گے تو حاصل رکھیں گے اس کی مثال آسان سی ہے کہ میں ابھی چاننی چوک پہ ہاں پہ بیٹھے میں سامنے دو لڑکے لڑکی کو پکڑ لیتے ہیں ہم کیا کریں گے دل میں برا جانیں گے یا جا کے لڑکی کو بچائیں گے فطرت خود بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح حق کا منبی ہمارا ایسے فطرت بتاتی ہے کہ اگر میری بیٹی کو کوئی پکڑ آؤ اور باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا برا واقعہ ہو رہا ہے تو میں کیا کہوں گا سب سے پہلے تو ان بندوں کو پکڑوں گا کہ تم باڑی دیکھ رہے تھے اس وقت مگر جب گلوبل بار آتی ہے تو نہیں نہیں وہ کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو سوچنے درہ کہ کدھر سے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں ہمارے وہ ہاتھ پیر اصل میں ہیں ہمارے بس کوئی ڈریکشن کی بات ہے میں نے کہا نا ہیٹ ہے اتنی میں نے فیل کیا نا اس اسرائیل کے واقعے پر حالانکہ آپ کو عجیب سی باپتہ ہو یہ واقعہ ہر چوتے مہینے ہوتا ہے اس دفعہ کوئی عجیب سا واقعہ ہوا ہے اسرائیل نے ابھی تئیس بچے مارے تھے اور عوام کے اندر پوری دنیا کے عوام کے اندر ایک عجیب و غریب ہیٹ کریٹ ہو گئی تھی آئیرانکلی چاہ بھی وہ یہی رہے ہیں کہ جتنی دفعہ ہیٹ کریٹ ہو اور چنگائی نہ اٹھے تو آئی رہا تھا ہیٹ بھی کام ہونے شروع ہو جاتی یہ فیزکس کا لاؤ ہے ہم سب کے ساتھ ہومی و سٹیسیز ہی چلتا ہے ایمیونٹی کہتے نا جب پہلے دفعہ پاکستان پہ ڈرون حملہ ہوا تھا پاکستان کی سرزمین پہ جب یہ مشرف کے دور میں تو کیسے ہم سب کے توتے اڑ گئے تھے کہ امریکہ نے حملہ کرتی پاکستان کی سرزمین پہ چار دن بعد ریسٹورنڈے بیٹھے ڈرون کی حملے گن رہے ہوتے تھے آج کتنے ہوئے ہیں آج دو بندے آج چھے ہوئے آج ہیٹ کریئٹ ہوئی اس کے بعد ہیٹ کھوڑی کام ہونے شروع ہو یہ بیسک پرنسپل ہے کسی بھی قوم کو ختم کر رہے گا کبھی بھی نونوں نے حملہ کرنا ہے مجید اقصہ پہ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں واللہ العالم وہ صرف ہیٹ ختم کر رہے ہوں جہاں جہاں نص ملتی ہے وہاں وہاں نص کے اوپر اس کو سن کر رہے دو تین ہی نصوص ہیں ہماری زیادہ نہیں ہے نویل اسلام کی حرمت ہے اس کے اوپر بار بار حملہ کرتے ہیں پھر چپوڑتے ہیں پھر معافیاں کرتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں پھر چپوڑتے ہیں تاکہ ہیٹ ختم ہو جائے اگلی جنریشن جو ہے نا وہ اس لیول کی اندر ریڈیئیشن ہے نا ایٹم بم کی وہ ایک دفعہ اندر سے بارود ہی نکل لائے گا تو بندوق جتنی مرضی بڑی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بارود نکل گیا آپ جتنا بھی آپ دیکھیں گے نا نوکری میں ایک بندہ اوپر کی طرف جا رہا ہو نا کسی بھی دفتر میں چلے جائیں آپ آپ خود بھی دفتر میں ہوں گے تو جتنا اوپر بندہ ہوتا نا اتنا ڈرپوک ہوتا ہے نوٹ یہ آپ نہیں بات کو ہاں رسک سٹیک کہتے ہیں اس کو ہائے سٹیکس کے اندر زیادہ حکمت سوجتی ہے انسان کو یہ دنیا کی مثال کہ جب دنیا تمہیں زیادہ ملے گی تو زیادہ ڈرپوک جو گے تمہارا پھر بانہ ملے گا کہ وہ ہیٹ کریئٹ ہی نہیں ہونے دے ہوگی عمرہ کو ہیٹ کریئٹ ہی نہیں ہوتی اور گروہ کو ہیٹ کریئٹ ہی نہیں ہوتی سپاک دونے طرف سے نہیں آ رہا ہوتا مطلب جس بچے کے پاس جان ہے جیسے آپ کی عمریں ہیں ماشاءاللہ آپ سے جو بات نکلتی ہے نا وہ بہت طاقت رکھتی ہے سفید داری والے مفتی صاحب بیٹھ کے لیکچر دیتے رہے ہیں تو اندر سے فطر دیواتے تھے کہ ہاں عمر گزار لی آپ نے ہمیں لیکچر دینے آ گئے ہیں جب ایک جوان آدمی لیکچر دیتا ہے نا وہ بندہ کہتے ہیں یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا پھر یوں سٹاب مومیلائز ہوتا ہے اس لیے اتنی طاقت ہے کہ آپس میں جماعت جتھے کی طرح ہی کٹھی ہو ایک سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہوں کہ ایک عمر کے کہ یہ بھی تو قربانی دیکھ کے در بیٹھا رہا ہے یہ بھی بیٹھ کے شارو خان کی فلم دیکھ سکتا تھا اس وقت کوئی تو وجہ ہے جو اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئے جو ادھر آگئے کوئی نا بیسس ہوتی ہے اس کی ایک کوئی سیکلواجیکل بیسس ہماری بچمن میں کریٹ نہیں کی گئی اتنا بڑا نقصان ہماری اممہ ربا نے ہمارا کر دیا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ہیٹ کو پہچان نہیں سکتے ہم کہ اس کو چینل کیسے کروں میں ہاتھ ہو گئی اس کو چینل کیسے کروں کیا what is the first thing to do دیکھیں آپ نے ہر بچے نے سوال کیا آج پیرستین کا کہ ایک انڈویجویل کیا کر سکتا ہے مطلب اتنا شعور نہیں ہے ہمارے اندر میرے ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی کو بندوں نے پکڑ لیا اور اور میں فون کروں مفزید صاحب ایک انڈویجویل کیا کر سکتا ہے اس وقت مفزید صاحب نے کہا نا بے قیدر تو اس کو بچا یا مر جائے اس کو بچا اور کیا کر سکتا تو مطلب اپنی جان نہ جائے بس یہ ہے میرا کام یہ یہ سوال کی پیچھے یہ سائکولوجی پھشی ہوئی ہے کہ میری جان نہ جانے کے سو طریقے بتائیں سر اور کام بھی ہو جائے اور جان بھی بچ جائے یہ ہے اصلی کہ نہیں سو یہ بہت دھیان میں رکھیں آپ کہ میں زیادہ فلسطین کے ٹاپک اس لیے نہیں چھیڑوں گا آج کیونکہ آپ کے پاس اور بھی بڑے سارے سوال ہیں مگر سمجھیں اس بات کو کہ اگر اس طرح کے سو اور گروپ بن گئے تو کہیں کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صحیح بتاؤں کچھ کرنے کی بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گروپ سے کٹھے ہونا شروع گئے کہ ہم اللہ کی بات ہوتی ہے that's it کوئی جماعت ہے کوئی ریلی نہیں کوئی کچھ نہیں یہ ایک significant power کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک قوم کا جو یود ہے نا وہ کس طرف انکلائن ہے محمد علی جنا نے جب قائد عظم نے پاکستان کی مومنٹ شروع کی تھی نا تو he didn't have to fire a bullet what did he do یونیورسٹی کے الہباد یونیورسٹی کے students کو mobilise کر دیا تھا آپ کو پتا ہے وہ فینی پیک نہیں ہوتا ساتھ کٹھری میں وہ چھوٹا سا دانہ لے کر پیدل چل پڑھا اس وقت کونسی گاڑیاں تھی پیدل انہوں نے ایک لاہ کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا یہ کون لوگ تھے وہ لڑکے سے جان دی بابا جی کر سکتے ہیں ایک لاہ کلومیٹر سے زیادہ سفر کون کر سکتا ہے ظاہر ہے جس کے پاس جان ہے وہ کر سکتا ہے وہ ایک statement create ہوتی ہے کہ یہ تو مسئلہ کر دیں گے یہ مسئلہ کر دیں گے اگر ان کو نہ کینا تو انہوں نے آگ لگا دیں گے یہ ایک statement create ہوتی ہے بس this is the pressure tactics جو کہ internal movement create کرتی ہیں قوم کے اندر کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں کوئی کچھ کرنے کی کوئی گھاڑیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس clusters create ہونا شروع ہو جائیں کہ ہم اللہ اللہ ہم نے کونسا کسی کو کوئی threat کی ہے ہم اللہ کی بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو کل تو کوئی ہے ایسی movement کوئی ایسی force ہے جسے ڈھرے کچھ اور ہم سے ہاں ہے بلکل ہے یہ پچاس بند ہیں اس وقت کوئی بندہ آ کے کچھ کہا کر دکھایا میں طاقت دیکھیں اس کمرے کی کتنی ہے سوچیں اکیلے کے لے جائیں گے تو ہر وقت ڈر لگتا کہ کوئی mobile لے گا گھنے لے گا آ کے کوئی mobile شین کے دکھائے اس کمرے سے کسی کا جتنی مرضی بندوقیں ہوں اس کے پاس جو اکٹھے ہو جائیں اگر وہ اکٹھے ہو گئے جیسے میں اسرائیل کی ایک فارم منسٹر کا ایک بیان بتا رہا ہوں کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعہ جتنی ہو گئی اسرائیل تباہ ہو گئے اتنی آسان انیلسز دیا انہوں نے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ جمعہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ خود پتا ہے ان کو کہ ابھی بھی مرے نہیں ہیں جمعہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ہر کمہار کے سان ڈاکٹر اکٹھا ہو جاتا ہے جمعہ میں کچھ ہے ابھی بھی کچھ بجلی ہے کہیں سرکٹ میں بجلی آ رہی ہے and she said it so well کہ جس دن فجر کی جماعت جمعہ جتنی ہو جائے گی اسرائیل ختم ہو جائے گا مگر ہماری جمعہ کی ختم ہونا شروع ہو گئی بھی آخری جملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے خطبے کا کہ بس کس طریقے سے ٹوٹل پورا ہو جائے انہیں کیا پتا وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ہمارے اندر ابھی بھی ہے توڑا سا کانچسنس نہیں ہم آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہے ہیں پہلے جمعہ رات کو لوگ چلتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں جمعہ کے لیے بقیدہ سمان بانا جاتا تھا کیونکہ دور زیادے تھے مجید نے ہڑی تھی اس وقت جو میرا آج کو سفر ہوتا تھا کہ جمعہ کی نواز ہے یہ یہ حالات ہے وہاں سے ہم کہاں پہنچیں ہم کہ پانچ منٹ پہلے جاؤں گا ملہ پہ فورٹی ایٹ آور سے پانچ منٹ تک کا ہمارا ڈیفرنچل آ چکا ہے سو آہستہ احتردارہ پھر یہی ہوگا کہ ایٹ میں پھتنی کانچ مہا پڑھ رہا تھا اور اندر والی سفیں بھری بھی نہیں خالی تو مجھے ڈر لگ گیا کیار یہ تو نوبت آنے والی ہے مجھے رہا رہا کرونا بھی ہے لوگ گھر بھی چلتے ہیں مگر اندر سے ایک عجیب علام بجھ رہا تھا کہ باہر والی سفیں کیوں نہیں بھری بھی خالی اندر والی وزیت کیوں بھری بھی باہر میں باہر نکلا تو لوگ تھے ہو در تو لیٹ آنے والے سارے پھر میں نے کہے چلو معنی اس عورت کی بات اندر ایسے نقش ہو گئی ہے کہ جس دن جمعہ کی صفیں جو ہیں نا اور فجر کی صفیں اکٹھی ہو گئیں تو ہم تباہ ہو گئے سو اس ناٹ کہ میں خالی جہودیوں کے خلاف سٹیٹیجی بلانے کیلئے ہم ادنائے میں انڈرسٹینڈ میں جہودیوں کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے اور جہودیوں کی کسی کی فکر نہیں ہے جس قوم کا اپنا جوان خود انڈیپیننٹ ہے نا اللہ کے لیے وہ اس کو کوئی اور قوم نہیں فتح کر سکی چاہے وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہوں غیر مسلموں کو بھی نہیں فتح کر سکے جس کا یوت جو ہے نا وہ اندر سے ایک متحرک قسم کا یوت ہو کیا نہیں آپ کبھی پڑھئے گا فرنچ ریولوشن کیسے آئی تھی ایک بھی فوجی نہیں تھا فرانس کے پاس اور پاسہ پلٹ کے رکھ دیا ہوا بغیر فوجیوں کے کیوں کیونکہ ان کا بار ٹینڈر بھی ان کی فلم ایکٹر بھی ان کی لڑکیاں بھی ان کی بچے بھی ہر بندہ انوال ہو گیا سا مومنٹ ایس پیون آج کہتے ہیں ہر بندہ جاسوس تھا یہاں تھا کہ جرمن کہتا کہ ہم یہی نہیں پتا کہ ہم خود بھی فرنچ جاسوس ہیں کہ نہیں ہم کہیں تھا کوئی پانی تو پیئیں گے سابن تو خریدیں گے نا پتا چل دے گا کتنے بندے کہاں میں بائیں ہیں ہم کیا کریں اور جرمن فوج بے غیر گولی چلائے درن کے ریٹریٹ کرنا شروع ہوگی تھی کیونکہ جندر بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی خبریں اٹھ جائے گی ہر بندہ انگ اف ہو جائے اس لیول کے اوپر ایک جب کو موبلائز ہوتی ہے تو بس پرپس کی بات ہوتی ہے ان کا پرپس چھوٹا تھا کہ بس ایک ملک بن جائے ہمارا پرپس میں بہت بڑا مسلمان بچہ اور والم ہو جاتا کہا پوری امت پوری امت کی ذمہ داری یہ میں کہہ اکیلا کیسے کروں گا وہ انرجی ناو ماں باپ کے پاس ہوتی ہے کہ جتنی انرجی آپ نے موٹیویٹ موبلائز کر دی ہے بچے کو چھوٹے بچے کو مطلب پانچ سات آٹھ نو دس سال کے بچے کو ایک کونسیپچول ورلڈ دی جائے کہ دنیا ہے کیا اور دنیا میں کتنے بندے ہیں جن کا بھی آپ کو اپنی ذمہ ملنے والا ہے میں بیسیک رقول بتا دوں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہوئے میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا پوری دنیا کی باگ دور چلانے کے قابل پیدا کیا جاتا ہے کوئی بھی انسان آپ بھی میں بھی ہمارے بچے سب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو پوری دنیا کی باگ دور چلا سکتا ہے ورنہ وہ آدم کا بیٹا ہی نہیں اللہ کی فطرہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا تو یہ دونوں باتیں تمہیں پتا ہے مگر ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کی بچپن سے پار کٹنا شروع کر دیتے ہیں جو اپنے ڈر ہوتے ہیں وہ بچے کو اور جب بچہ جب اپنے شروع کی سطح پہ پچھلتا ہے ابیلٹیز اور ایٹریبیوٹس ملے ہی نہیں ہوئے آپ بیس بھی سال لگیں گے اور آپ لوگو ہی بیس بھی سال ہم بھی لگا رہے ہیں یہ جو زیرو سے سٹارٹ ہونی چیئے تھی بات چھٹے ساتھ میں نومے سال میں اب ہم بیس پچیس تیس سال میں سٹارٹ کرتے ہیں وہ سفر کیوں وہ والا ٹائم نکال دے کے اور لڑکی چاہیے شادی چاہیے نوکری چاہیے پیسے چاہیے سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہونا تھا جیسے ہو رہا ہے ڈاکٹر بھی بیٹھے برزیدوں میں درس نہیں لے رہے ہیں کیا کیا ڈاکٹر بنے رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہو آپ سمجھ آئیے کہ کھانی کچھ اور تھی اب میں آیا ہوں کہ مجھے کچھ اصلی بات سکھاؤ انجینری بھی وہاں بیٹھے میں فلسوری وہاں بیٹھے میں کہاں کہاں بیٹھے میں ایک خاص عمر کے بعد سارا کا سارا گروپ ہی کٹھا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے غم غلط کرتے ہیں کہ ساری عمر ضائق را دیا ان لوگوں نے اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے سکے ماں سکے باپ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس لئے کچھ کہہ نہیں سکتے خود بھی ہی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سو جرنی شود سٹارٹ اتھا ٹوالس ایر جرنی اس ناؤ سٹارٹن اتھا ٹھرٹی سیکنڈ ایر بیس سال کا کوئی بیس اور تیس کا کوئی جوان مل ہی نہیں راج ہو کہ فلسفے کو اسلام کے فلسفے کو سمجھنے کی یہ مطلب اپنا اپنے مشین آن کر رہا ہو وہ صرف صرف سی ای او بننے کی دوڑ میں ہے یا بزنس مین بننے کی یا اچھا نوکر بننے کی جو بھی ہے سارا کچھ سارا کسارا معاملہ آپ دیکھیں نا امیان خان کو دیکھیں نواز شریف کو صبح شام انہوں نے سے پیسے کی رٹھ لگائی بھی ہوتی کہ اتنا ڈیٹ ہے آئی میں یہ کر رہا ہے سوچیں درہ کہ جو سب سے پہلے مطلب کومن سنس کی بات بتا رہا ہوں آپ کی ایک شادی ہو جائے آپ کے دو چار پانچ چھے بچے ہو جائیں شادی چھوڑیں اور آپ بی بی سے کہہ رہے ہوں اگلا ملنے کا بل کسے آگیا بل آگیا بجلی کا بل آگیا گیس کا بل آگیا تو باہر سے آپ جا کے دیکھیں اس بندے کو تو آپ کہیں گے جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ سے ابھی تک گیس کا بل نہیں ہوا شادی کیوں کی تھی چلے کر لی تھی پر پہتیس بچے کیوں پیدا کی ہیں پھر جو اصلی مسئلہ ہے اس کو دیکھیں نہیں رہے ہو کہ بچوں کی پروش کیا اور یہ کہا نہیں نہیں ہم کیا کریں پیسوں کا مسئلہ اتنا ہے اس کا مطلب ہے کہ نا اہل اتنے ہیں یہ چھوٹی سی اگزمپل دے رہا ہوں یہ ہمارے نواز شریف امیان خان اور مشرف جب ہر واپ پیسوں کی رٹ لگتی ہے کہ یہ ایسے ہو گیا بجلی کے منصوبے ہو رہے ہیں وہ انسانوں کا منصوبہ کی طرح آپ کا ساب سے پہلے آبا کام تھا کہ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو وہ الاشعورد ہو کہ بھئی بیسک کانسپٹ کیا ہے آپ کا یہ فرق ہے بھائی اسرائیل اور پاکستان میں وہ کبھی بھی نہیں ٹنجن دیتے ہوتے ایک انسان کو کہ ملک میں کیا مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ دیکھتے ہو سائیں کہ قوم میں کیا مسئلہ چل رہا ہے اس کا ایسے دیفرنس اس کو پتا ہے کہ قرآن میں اور تورایت نے فرق کیا کیسے پتاتے ہیں ہمیں کیا ہمارے بچے کو تورایت کا لفظ ہی نہیں پتا قرآن کا بھی نہیں پتا مگر چلے تورایت کا لفظ ہی نہیں سنا مطلب قوم کو کیسے ایڈنٹیفائی کرتا ہے ہم کے بچے بچپن سے ملتی ہے کونسپٹیلزیشن پھر میں اب بعد قرارہ یہودیوں پہ جا رہی ہے تو پوائنٹ اس وقت ضائع ابھی نہیں ہوا بکوز آپ کی ابھی بال سفید نہیں ہوئے آپ صحیح ٹائم پہ گھٹے ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر یا اگلے دس سال کے اندر کوئی نہ کوئی تو ویجن کلیر کرنا پڑے گا کہ اچھا کیا اچھیو کروں میں بیفور ایٹرن فیفٹی کیا میجر اچھیو میٹ ہوگی جو کہ جب اوپر اٹھوں گا تو ایک نام اعمال میں کچھ لکھا ہوگا کہ فرشتوں نے دیکھ کہنا ہے اچھا یہ وہ بندہ ہے this is the man who did this کوئی نہ تھا کہیں تو کوئی چینج لائے ہوگا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے اندر کے بیلٹی نہ ہو ورنہ آپ پہ ابو بکر سے دی کر دیا لانوں پہ ایک ہی ٹیسٹ نہ آتا ہم سب سے ایک ہی سوال ہیں اگر ٹیسٹ ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ تیاری بھی ایک ہی تھی مطلب اتنا ڈر لگتا ہے یہ بات سمجھتا ہے نا بندہ تو دھر سے روح کام جاتی ہے کہ میرے اور علی بن نبی طالب سے ایک ہی سوال ہونے اور حالت دیکھیں میری سوچیں ذرا ایک ایک دن سوچیں علی بن نبی طالب کا یا ابو بکر صدیق عمد بن خطاب کا اور سوچیں کہ پرچہ ایک ہی تھا دونوں کا مطلب اس سے زیادہ کوئی پستی ہو سکتی ہے کہ ہم پرچہ ایک ہی تھا ابھی میں اور آپ ایک ہی سی ایس ایس کا ایکزام دیتے ہیں سمجھ لیں تو ہمیں ایک ہی ایسی کی قویلیٹی چاہیے ہوگی نا پھر بلکل ایسے ہی ہے عمد بن خطاب سے بھی وہی سوال ہونے ہیں آخرت میں بھی وہی سوال ہونے ہیں قبر میں بھی میرے سے بھی وہی ہونے ہیں آپ سے بھی وہی ہونے ہیں مگر دیکھیں وہ کیا سمجھ بیٹھ رہے تھے ان سوالوں کا جواب ہم کیا سمجھ رہے ان سوالوں کا جواب یہ علات ہے کہ صحابہ نے آپس میں ایک بات کی اومن و خطاب نماز پڑھ کے پیچھے مڑے ہیں تو نماز جیسے ہی سلام پھیرا اور انہوں نے کہا کہ یمن کے رواعت میں شاید میں نے بندے کم پھیجیں صحابی نے دوسرے سے کہا کہ نماز کے دوران بھی اس کو رواعت کی فکر ہوتی ہے اس پہ بقاعدہ اللہ ٹھہرا کے فکرہ ہی مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران کیا کیا سوچ سکتے ہیں ان کی ٹنشنیں دیکھیں کیا تھی اور ہم نماز میں سوچتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے سامنے آگئے ہیں اب تو جنت کے باغ میں کھڑا ہوں میں وہ نماز کے دوران بھی امت کو کس لیول کے اوپر بندہ سوچ رہا ہے کہ پھر سلام پھیرتے ہی بندوں کا کاؤن بتایا کہ میں نے کس لیول میں یہ کمک دوبارہ اور نہ بھیجی جائے اور صحابی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول میں دماغ اسٹیبلش کیا رہا ہے اور یہ بقاعدہ فکر میں لکھا بھی شاید رحمل اللہ نے کہ نماز کے دوران اگر اس لیول کے اوپر مسائل ہوں تو ہاں وہ سوچا جا سکتا ہے ورنہ نماز میں یہ لاو نہیں ہونا چاہیے برد محمد الخطاب اوپر سے مسلم افواج کی وہ والے مسائل تو اس سے بڑی کیا چیز سوچی جائے اللہ کا نظام سوچ رہے تھے نا وہ تو اللہ کا ہی نظام سوچتا ہے اللہ کا سوچنا ہے نا سو سٹریس پوائنٹس دیکھیں ان کی ٹینشن کیا تھی ان کی لائف سٹائل کیا تھے اور بڑا آسان سا طریقہ امام مالک نے بھی بتایا ہے نماز کے دوران ایک بندہ آیا کہتا ہے میرے میں نے زمین میں سونا دھاب دیا تھا پورا کھیت کھو دیا پتہ نہیں چلا کدھر دبایا تھا تو امام مالک نے کہا دو نفل پڑ کہتا ہے سر کیا دعائیں کر کر کہتا ہے دو نفل تو پڑ دو نفل پڑے اسلام پھر کہتا ہے آن سر یاد آگیا کدھر ہر بندے کو نا اپنی ٹینشن نماز میں آ رہتی ہے باہر سو نماز اس بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے نماز میں جو خیال آئے ہیں وہ آپ کی اوقات ہے جو خود آتا ہے نا جو دیسٹریکشن وہ جو اصلی سٹریس ہوتی ہے شیطان وہ آتا ہے لے کے خیال آنا مسئلہ نہیں ہے خیال آنا اچھی بات ہوتی ہے مومن کی نماز کی نشانی دیسٹریکشن مگر جو خیال جو خیال آتا ہے نا وہ انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اچھا میں بیسیکلی میرا میرا تیہ پانچہ ہے کہ اصل میں میں خود یوت بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر فلمی ہیرونی نماز میں آجائیں تو نماز ہو جاتی ہے اب میں اسے ای کہتا ہاں ہو جاتی ہے مگر یہ پچھل رکھے گھر میں چل کیا رہا بیٹا ترے جب ہمیں شاروخ خان کی فین ہوں گی تو بیٹا پھر کرینہ کپور کا فین ہی ہوگا نا اتنی سی بات ہے جتنا شاروخ خان کو ہم نے دیکھا ہے نا اس کا ایک فیصد بھی اگر علی بن نبی طالب دیکھا ہوتا ایک فیصد بھی بتا رہا ہوں تو یہ محفل یہاں نہ ہو رہی ہوتی یہ مجید اقصہ کے سین میں ہو رہی ہوتی ایک فیصد علی بن نبی طالب دیکھا ہوتا ہم وہ قوم ہیں جس نے حسین کی پکچر کو ریزولوشن میں دکھایا ہے کسی ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا اصل میں کیا ہوا تھا کربلا میں مگر دل والے نام کی فلم سب کو یاد ہے ڈالاک پر ڈالاک یاد ہے نہیں نہیں اس کے بعد لڑکی نے یہ بولا تھا سر آپ کو نہیں آپ کو نہیں یاد آپ پاپ کون کھا رہے ہوں گے آپ اس کے بعد مہدوری نے یہ بولا تھا سر یہ اگلی فلم یہ آ رہی آمر خان کی شمر کون تھا شمر یہ کس فلم میں ہے سر یہ حالات ہیں یہ مصلہ اصل میں جس چیز کے اوپر آپ انوالو ہیں وہی آپ کو اسی کے جہاد کریں گے آپ اور صحیح بتاؤں جتنے فلمی دیکھنے کے لیے جہاد کر رہا ہے مسلمان یا فلم میں جانے کے لیے سنگر بننے کے لیے بقاعدہ صحابی ویسے ہی جہاد کرتے ہوتے ہیں جیسے ہم اس وقت اپنے کیریئر میں جہاد کر رہے ہیں وقت جس میں لگایا لگا گوڑے کو بھی یہ بات سمجھ آگی میں ایک اپنے گوڑے استازی کا بتاؤں ان سے کہ دس ہزار گھنٹے نہیں نہ لگائے گا کسی کام میں تو تو گلوبل لیول کے بڑے کوئی چینج نہیں لاسا تھا اس کام میں تو اس کام بھی نہیں ہوا تیری کامپیٹنس ہی نہیں بنی کسی بھی کام کو پکڑ دس ہزار گھنٹے پورے کر لے اس کے جتنے بھی یہ ہے نا فاتح بزنس کی فاتح انہوں کو پتا ہے کہ دس ہزار گھنٹے لگیں گے تب کامپیٹنس آئی گی سائنس والوں کو بھی پتا ہے کہ دس ہزار گھنٹے لگائیں گے ٹین تھاؤن آور تھیوری کہتے ہیں اس کو صحابہ میں ہمیں یہ فرق ہے کہ وہ دین کو دس ہزار گھنٹے دے بیٹھے تھے سائی ٹائم پہ ہم ہالی ووڈ کو بولی ووڈ کو دے بیٹھے ہم بزنس کو دے بیٹھے ہیں ملک ریاض کا نام ہمیں ایسے پتا ہے جیسے کہ ناوز بلو کوئی صحابی ہو اشرا مبشرا ہو ایک سکول میں میں گیا میں نے کہا کوئی سے بیس صحابہ کا نام بتائیں کوئی سے بیس آپ کو پتا سکول میں تین سو بچہ تھا یہ پنڈی کے سکول ہے تین سو بچہ تھا تین سو کے تین سو میں سے کیونکہ ایک بچہ کو بیس نام پتا تھا بیس نام نہیں پتا تھا جن کو کرکٹ کے سٹیٹس ایسے پتا ہوتے ہیں کہ اس کی ایوریج اتنی نہیں اتنی ہے شوے بختر کی اور مسیم اکرم نے اصل میں اتنی وکٹل نہیں ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے فائنل نے پہلے یہ آؤٹ ہوا تھا پھر وہ ہوا تھا پھر وہ ہوا تھا سب کو پتا ہے نا جسی سے شوق ہوتا ہے سب پتا چلتا ہے اس کا دماغ اتنا زبردست کمپیوٹر ہے ہمارا مگر ٹرینی میں شامل ہی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے پاس تو چلو پھر کوئی نہ کوئی مثال ہے میں آپ کو صحابہ کے نام پتائیں آپ سے میں پوچھتا ہوں کوئی سی آٹھ صحابیات کے نام بتائیں چلیں ام المومنین نہیں ہونی چاہیے وہ بس پانچ بتا رہے چلیں یہ ہیں ہماری بچیوں کے حالات صرف آپ کو نہیں لڑکیوں کو بھی نہیں پتا یہ نام کہ کیا کیا انہوں نے حضرت ابوبکر صدی کی کتنی بیٹیاں تھی حضرت اسمہ ہے حضرت عائشہ ہے اور حضرت اسمہ کا کیا رول ہے اس وقت انہوں نے کیا کانٹریبوشن کی اسلام ہے نہیں پتا یہ آپ کی بیویاں میری بیویاں وہائی بیٹیاں کوئی مثال ہی نہیں ان کے سامنے ایک آپ کو میں کہوں نہ کہتا حضرت عائشہ کی لائف گزارے سائیکالوجی نہیں ٹرگر ہو سکتی آپ کی کیسے گزاروں سر میں مجھے آپ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف گزاروائیں ابوبکر کی گزاروائیں علی کی گزاروائیں لڑکی کیسے گزاروں گا بلکل یہ مسئلہ ہماری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں وہ بھی علی بن عبی طالب کی مسال سنکے وہ خون آسا کٹھ ہٹیں مارتا ہے ہو ہی نہیں سکتا نا کچھ چکر ہی نہیں ہے سو نہ ہماری امی نہ ہماری بیوی یہ تینوں موبیلائز نہیں ہوئی ہوئی they do not know کہ پچھے کیسے ڈرا کروں اسلام میں میرا کام کیا ہے آدھے سے زیادہ قوم بغیر ہیرو کے چل رہی ہے اور ہیرو کے بغیر تو نہیں چل سکتے آپ سوچیں نبی علیہ السلام سے پیار اور محبت کرتی ہیں وہ سباج بچیاں کوئی شک ہی نہیں ہے بات کیا کر سکتی ہیں ان کی لائف کی ریپلیکیشن کیا کسی کی فوٹو کاپی کریں سوچیں دے صحیح آپ کیسے دخشہ کی فوٹو کاپی کریں گے کر نہیں سکتے سو یہ دونوں طرف ہم نے نا زیرو 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 کر دو بس اکاؤنٹ خالی کر دیں گے ان کی جو بینک ہے نا knowledge bank knowledge base یہ زیرو کرو یہ تکہ نہیں لگ سکتا کہ پچیس کروڑ لوگوں کو صحابیات کے نام نہ آتے ہیں یہ تکہ نہیں ہوتا یہ سازش ہے پوری یہ ہو ہی نہیں سکتا نا میں مان نہیں سکتا کہ کرکٹ کے سارے پتا ہے فوٹبال کے سارے پتا ہے بسکتبال سارے پتا ہے فلم ایکٹر سارے پتا ہے صحابی کوئی نہیں پتا you think تکہ لگا کسی کا there is a proper system that is going on حق رپلس کرنا اور باطل کو attractive بنانا is a proper system یہ کسی بندے نے نہیں لکھوا یہ ایک natural course کے تھروں ایک برائی دوسری برائی کو ترائیٹ کرتے ہیں دوسری برائی تیسری course یہ ہوتا تھا ابھی میں اوپر آ رہا تھا تو بھی یہ آپ میرے بتا رہتے ہیں کہ محلالا مدودی اور اشرف علی دھانوی صاحب کے سٹوڈنٹ آپس میں بیعث کر دے اب میں سو رہا تھا کہ کسی رہتے ہیں آپ لوگ پہلے ابھائے نکلے ہیں لوگوں کو بتائیں یہ کون لوگ بتا رہے ہیں آپ کو تو پتا ہے پینڈی میں گین کے سو بندے بھی نہیں نکلنے جن کو یہ دو نام اکٹھے آتے ہوں دو نام اکٹھے آتے ہوں دو بندیوں کو اشرف علی دھانوی کا پتا ہوگا جماعت اسلامی بھلوں کو محلالا مدودی صاحب کو بتا ہوگا آپ کو پتا ہے یہ نام اگر آپ جماعت اسلامی میں لے لیں یا سلفیوں میں لے لیں تو کہا لیے پڑھیں گی ان کو کہ چاہ 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 رسول اللہ والا اور یہ نام دو بندیوں میں لے لیں اور جا مدودی مردود اس لئے کہہ رہا ہوں یہ دو نام اکٹھے آپ لوگوں کو پتا ہے اور بیضے ہو رہی ہے آپ تو الیٹ ہیں اسلام کی اس پر پاکستان کی پاکستان میں اسلام اس لیول پہ کہہ تدہ ہے کہ یہ وہ دو نام ہیں جنہوں نے موبیلائز کیا تھا اپنے اپنے ٹائم پہ یوت کو ایڈنٹری دی تھی اسلام ان کی وجہ سے اسلام پہنچا تھا نیچے یہ اس لیول کے یہ دو نام ہیں آپ ان کی ہسٹری پڑھیں آگا پہ چلا ہے کہ اس موقع کے پر یہ دو نام الگ 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 موقع پہ آئے ہیں مدودی صاحب بہت بعد میں آئے ہیں شفل تھانے صاحب پہلے تھے مگر اس طرح کہ خالی یہ دو نام نہیں ہیں اور بھی ہیں تسبہ رہا ہو رہے ہیں بچ شاہدو خان سے فرصت ملے گی مجھے تب میں آنگا نا ادھر میں نا یہ انجنئر محمد علی مرزا صاحب کے یا تاریخ مصول صاحب کے لیکٹر سے نا مجھے بڑا فائدہ اٹھا رہا تھا اس کے چسکہ لینے کے لیے نا چسکہ لینے کے لیے یوتھ ہوتا چڑھا ہوتا کہ اس کے بارے میں کیا بری بات کی ہوگی نام لیا تو مجھے کہو چسٹی رسول اللہ والا ہے بڑے بڑے دیوبندیوں کو نہیں پتا کہ چسٹی رسول اللہ والا واقعہ کیا ہے مگر تجھے ان کی تنقید کی ورہ سے ان کی برائیاں نکالنے کی ورہ سے وہ پڑھنا پڑا ہے تجھے اٹلیس پتا تو چلا ہے کس کی بات ہو رہی ہے سو آئی کیو بڑھ رہا ہوتا ہے جتنی مدی تنقیدیں چل رہی ہوں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ان کی انہیں دراز کرے اللہ کا نام لینے والے دونوں بڑے مشنریز لوگ ہیں کاش ایسے اور ہو جائیں میں شک ایک دوسرے کے خلاف چل رہا ہے نکلو تو صحیح کوئی ہالی ورڈ سے تو باہر آئے نا کوئی عاطف اسلم سے تو باہر آئے بات کریں ایک دوسرے خلاف ایک پہلی قوم ایسی تیار ہوتی ہے پہلی سٹیج میں یہی ہوتا ہے دوسری سٹیج کے اوپر پھر شعور develop ہوتا ہے کہ ایک میں رک جائیں یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ میں یہاں پہ point ختم کرتا ہوں پھر question لیتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں ایک فرقے میں جاتا ہوں دوسرا فرقہ zero کرنا پڑتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے یہ مسئلہ پتا کیا ہے یہ شعور کی سطح نہ develop ہونا ہے وہ شعور کی سطح کیا ہے develop ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں اشتر فرید دانوی کے student اور مدودی کے student اکٹھے بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ zero سے multiply نہیں کرتے باقی کے effort کو ہر بندہ جو کم اکل ہوتا ہے کج فہم ہوتا ہے بے وکوف ہوتا ہے جو وہ انسان کو zero سے multiply کرتا ہوتا ہے یہ ساس بوکل رہیے نہیں ہوتی کج فہمی میں ہوتی کہ یا انڈیا کے اندر کوئی وہ ہے نا خیر ہے ہی نہیں انڈین ہے تو بس دوزخی ہیں انڈین پاکستانیوں کو خیر رہتے ہیں پاکستانی انڈین کو گانڈی صرف اور صرف دوزخ کا پتھر حاویہ کا سینٹر پلاٹ اس کے پاس ہے اس وقت کوئی اچھا کام کیا انڈیوں کو اس نے یہ بچگانہ بے وکوفانہ بات ہے ہر انسان کے اندر کوئی ایسی اچھائیوں ہوتی ہے یہ تو اللہ والے لوگ ہیں عصر علی دانوی صاحب مہدود کرو تو بغیدہ قرآن کے قرآن انہی کے ثروت قرآن نیچے پہنچا تھا ہمارے تک سو ان کی تو خیر کیا compare ایک جملے میں میں نے گانڈی کو بھی ان کا بھی لے لیا ہے تو comparison نہیں ہے مگر انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز اس کو confirmation bias کہتے ہیں اس کو group bias بھی کہتے ہیں میرے group کے خلاف کوئی بات بھی کرے گا تو تو غلط ثابت ہو گیا تو نے بات کی کیوں میرے group کے خلاف یہ سب سے نچلی سطح ہے سوچ کی اور آپ کی عمر میں تو یہ بات سب سے clear ہنچی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی scholar ہونا چاہے آپ ریلوی نہیں ہیں تو عالی حضرت کی بات ہو رہی ہو اور آپ ریلوی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ عالی حضرت کی بات تو بات کیا ہو رہی ہے سنو کام کی بات ہو رہی ہے تو بس تو ساری کی ساری چوس لوں گا جیسے میں سب سے پیاسا ہوں there is not even a single man جس کے اندر اللہ نے خیر نہیں ڈالی ہوئی ابو حریرہ کو جب آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ ابو حریرہ کو جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بندہ نے ملا اس نے یہ بات کیا ہے مالکہ نیمت پر کھڑا ہوا تھا آجتال کرسی پڑھ لے پھر دیکھے فاظت نبی علیہ السلام نے کہا شیطان تھا مگر بات درست کر گیا ہے تو اچھی اور صحیح بات شیطان سے بھی ملے تب بھی لے لینی چاہیے اور ہم یہاں پہ مہدودی صاحب سے بھی لیں لیں گے کیوں کیونکہ وہ علیہ کلر کی پگڑی نہیں ہے آپ کی سر بس پگڑی کے کلر بدلے آپ مومن ہیں پگڑی کے کلر میرے والا نہیں ہے تو ابو لہب کے بعد آپ کا نام ہے یہ شعور اتنا نیچے گرا ہو تو پھر کہاں سے خیر اٹھائیں گے ہوں یہ خیر اٹھانے کی مشینیں ہیں ساری جو تاریم مصہور صاحب ہیں محمد علی مرزا صاحب ہیں یا جو بھی ہیں وہ اٹھائیں ان سے جیدے سے بھی جہاں سے بھی خیر مل رہی ہے نکالیں اس وقت اس وقت آوا کام ہے ہر چیز چوس لی جائے سکولر بنے نہ بنے مگر شعور والا بندہ بن جائے کہ با شعور آدمی ہوں میں میں کسی بھی بندے کے اندر غامدی صاحب یہ باتیں کریں اسلام اخلاب آ کریں اچھی بات بھی تو کر رہے ہوں گے کوئی وہ تو نکالوں نہ دیکھیں کہیں سے کچھ نکالوں صاحب کچھ غلط ہوگا ٹھیک ہے جو کام کی بات ہے وہ فلٹر کر کے لے لوں گا بس آپ اپنے گھر جائیں میں اپنے گھر جاتا ہوں میرا کام ہو گیا ہے سر نہ تلخی ہوئی نہ بدمزگی ہوئی نہ گالی گلوچ ہوئی اور اتنا ہی شائستہ طریقے سے آپ کی برائییں بھی مینے جیسر کر لیں آپ کی اچھائییں بھی کر لیں اور اچھائییں گھر لے گیا آپ برائییں بھی پچھوڑ گیا اگر آپ نے کسی کے اچھائی لے لینا تو اس کے اندر ہر برائی کو معاف بھی کرنے کی طاقت آ دیتی آپ کو مگر اگر آپ نے کسی کے اچھائی نہیں لینی تو ایک بھی برائی معاف نہیں کرتے آپ یہ ہماری سائیکالوجی ہے اللہ تعالی نے یہ نیورو کیمیکل سسٹم ہمارا سے بنایا ہے وہ زیرو اور مطلب وہ ییس اور نو کا بولین انڈیکیٹر آس کے اندر اس کو نا ہمارا ایک خاص لیمبک سسٹم ہے کہ یا تو مجھے تیری سے پیار ہے یا نہیں پیار یا پیار ہے یا نفرت ہے یا تو میں تیری عزت کروں گا یا میں تیری بے عزتی کروں گا سیپل اس کو شعور سطح میں آگے کنٹرول کرتا ہے انسان پھرکر نہیں بے شک آپ دشمن ہیں مگر بات درست کر رہے ہیں یہ ایک شعوری سطح ہوتی ہے کہ میں آپ کے خطرے کے اندر سے بھی خیر نکال لیتا ہوں یہ ایک ایسی سطح ہوتی ہے کہ میں آشترول تھانیل صاحب کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ جب عزت کا انتقال ہوا عزت احمد رضا بریلی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگیز نے آئے کہا ایسی کیا آپ کو پتا ہے وہ ناہنجار مر گیا تو تھانیل صاحب نے کہا کون مر گیا وہ احمد رضا مر گیا سر اور ایک اور دلہ الفاظ کا چناؤ اور بھی زیادہ کروڑ تھا میں نہیں کرنا چاہ رہا اور بھی زیادہ غلط لفظ تھے تو تھانیل صاحب نے کہا یہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں تو ساری عمر کافر کافر کہتا ہے ہمیں مر گیا تو تھانیل صاحب کا جملہ سنے رضا غور سے شعور کیا کیسی آواز نکالتا ہے انہوں نے کہا کہ تو نے پتا ہے جس نیت سے وہ ہمیں کافر کہتا ہے وہ نیت نبی علیہ السلام کا پیار تھا وہ خالی اس نیت کو بیچے کرنا تو جنت نکل آئی کیا اس میں سے اور تو نے اس کو ایسے علقاب سے استعمال کر دیا تمہیں شعور کس لیول تک پہنچتا ہے یہ جو ہم نا ایک دم بندہ زیرو کر دیتے ہیں نا یہ دیکھیں علماء شعور با شعور لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو پھر ایک دفعہ لے تشریعوں کا نا تھانیل صاحب کے یاد آگئے ماتم چل رہا تھا تو اب دیوبند آپ کو پتا ہے نا بریل بیو نے کیا شیعوں کے خلاف ہونا جو دیوبند شیعوں کے خلاف ہوتا ہے تو انہوں نے کہایا کہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا بھئی بھجن کرتے ہیں مارے آگئے تو ہم ماتم کرتے ہیں ان کے آگئے تو تھانیل صاحب نے کہا اچھا اچھا جب تک یہ بھجن نہ نہ چھوڑیں ماتم نہ چھوڑنا غور سے سمجھیں کہ کس نصک انہوں نے پکڑا ہے کہ ان کا اسلام ہی اس بیش میں بچا ہوا ہے کہ وہ بھجن کرتے ہیں اگر انہوں نے بھجن چھوڑا تو ان کا اسلام ہی فائدہ ہو جائے گا سمجھیں اس بات کو کدھر سے ایک شعور والا بندہ پکڑتا کیسے کسی بات کو یہاں بھی وہ کہتے ہیں نا یہاں تم بھی کافر تو وہ بھی کافر تم ماتم کر رہا تھا تو وہ بھجن کر رہا تو کیا فائدہ ہونا تو اس سے بہت ہی سنسٹیو لیول کی اوپر اپنے شعور کو بیلنس کریں کہ ہر چیز میں سے خیر نکالنی کیسے کیونکہ وہ سنسٹیو کیوں کہہ رہا ہوں وہ سب ہی آئے گا کیا یہ تو میرے بزرگان کو گلنے دینے وال بندہ ہے مگر خیر اسی سے لینے ہی آپ نے اس ایج میں اگر آپ کو یہ شعور آ گیا نا جس ایج میں آپ ہیں تو اگر دس سال جتنا بندہ آپ کو ملے گا صرف آپ کو علم دے رہا ہوگا ہر بندہ آپ کو علم دینے کے لیے بیٹھا ہوئے اور اگر آپ نے یہ میٹر توڑ دیا نا تو دنیا میں کوئی ایک ہی بندہ ملے گا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لیے اتنی حمد نہیں ہوگی وہ علم دے گا کیونکہ وہ آپ والی پکڑی والا بس اور وہ بھی آج کل کے جو حالات ہیں ہر بندہ نہیں تجھے کم پتہ ہے مجھے زیادہ پتہ ہے وہ ایسے گسارت ہے کیا میں تجھے اچھی دیگے سے سیکھنے آگے پھر بھی تجھتائی جا رہا ہے کہ تجھے زیادہ آتا ہے سو انڈرسٹین جس وقت یوت کو یہ پاس چل جائے نہ کہ جس بندے نے بھی اللہ رسول کی بات کرنی ہے وہ اس وقت گولڈن ایسٹ ہے سب کچھ لیلو اس سے چاہے وہ سبز پکڑی ہے کالی پکڑی ہے سفید پکڑی ہے یا بغیر پکڑی کے ہے بغیر پکڑی کے بھی تو ہے نا مسئلہ کہ اے نماز نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی کوئی بات نہیں اس کی اندر بہت اچھائی ہیں ہم سب کو ساتھ پٹھائی ہوئی بھی ہم سب کیا پنڈی والے ہیں ہمیں بٹھائی ہو اچھا ربانی کرو یا پیچھے جاو پیچھے ٹوپیاں رکھی میاں ہمیں تمہارے لیے ہم سب کے ساتھ ہوا ہے باقیہ تو خیر ہے اس کے بعد وہ مزید جانا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا ہمیں چھوڑ دیا تھا کیا یہ انکل جب تک ہے ٹھے رہا میں اترے پیچھے تنی پڑھنا پتر نماز یہی کیا ہم نے زیرو سیبلٹی بلائے کرتے غصے کا نیچرل ریاکشن بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں نہیں غصہ کرنا آپ نے اشید دعو علی الکفار برو حمیع بین اہم کی آپس میں کہاں سے تم نے یہ غیرتیں لگا لیے یہ غیرتیں کفار کے لیے بچا کے رکھو آپس میں صرف چوسوں گے صرف آپس میں دوسرے سے علم نہ حاصل کرو گے جیتنا مرضی جو مرضی ہو ایک دفعہ انیشیئیٹیو آپ نے لے لیے نا خدا کی قسم سب سے بڑا بریل بھی سب سے بڑا ایل ایدیس بھی سب سے بڑا دوبندی بھی آپ کو جب پھی ڈال ڈال کے آپ کو سکھائے گا کیا رہے یہ تو یہ تو آئی پوزیٹیوٹی اور میری کسی بات کا یہ وہاں ریاکشن نہیں دے رہا جو میں اور اگر تو آپ پوچھے کہ بھی آپ میری مسئلک سے ہیں تو آپ ڈر جائیں گے اب اس کا جواب دوں گا آپ بتانا بند کر دیں گے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی جی صاحبی کے مسئلے سے آپ جا ہی رکھیں صرف اپنا سیشن کیا بتاؤں کہ میں اب ایک ایسے مسئلک سعودیس میں صرف علم آتا ہے بس اور وہ مسئلہ سے بڑا لفظ ہے اس کو منحج کہتے ہیں کہ میں اس منحج پہ آگئے ہوں کہ جہاں پہ ہر بندہ صرف پر صرف مجھے علم دیتا ہوتا ہے تو دس سال میں کام کرنا تھا وہ ایک سال میں ہو جائے گا میری لیا ایک سال سے بھی کام ہوگا اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پہ تو ایک ویڈیو آپ نے ایک دفعہ لائک کر دینا اس طرح کی ہزار ویڈیو خود ہی دیتا ہو گفٹ میں آپ کو بزنس دا ان کا یار تو آپ ایک دفعہ کسی مرزا صاحب کی یا مسود صاحب کی یا ڈاٹر سرار کی یا کسی بھی غامدی صاحب کسی بھی ویڈیو کلک کر دیا آپ نے اس کے بعد خود فیس بک آپ کو سکالر بنائے گا لگے رہن دیں آنے دیں سارا کچھ مگر وہی بات ہے آپ کومنٹس ذرا دیکھیں مسلمان پاکستانی یود کے مطلب اوپر اللہ رسول کی بات کر رہا اور ماں بہن کی ننگی گالیاں دیوی ہوتی یہ لوگوں نے کہ بندہ تو سوچ تو صحیح تو کدھر آکے مطلب مسجد آکے تو نے یہاں پہ کیا لکھ دیا ہے وہ مسجدی ہے نا وہ پیج کیا لکھ دی تو نے کیا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے یہ ثبوت دینے کی کیونکہ میری ماں بھی شعور کے بغیر تھی میرا ماں بھی شعور کے بغیر تھا میری پروشی ایسے ہوئی ہے یہ ہوئی کیا ثبوت دے رہا ہو جو وہاں پہ آکے نیچے اوپر کلمے کے مطلب سکھایا جا رہا ہے گالی دے رہا ہے کہ تُو سکھائے گا ہمیں کلمے کا مطلب تیری تو پگڑی کا کلمہ کوئی ہو رہا ہے سو انڈرسٹین دہ انرجی اس بینگ ویسٹیڈ ایت دہ رونگ مطلب مسجد میں آکے ہم اللہ کا نام لیے بغیر کچھ فلم کی بات کر کے چلے جائیں یہ اللہ حالات ہو کہ انرجی کسی اور جیگہ پہ ویسٹ ہوگی اس لیول کے اوپر آپ لوگوں کو پلیس کرنا ہے اپنے آگے ہو کہ دنیا میں ہر بندہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے در پہ ہوا ہے آپ ہیں جو سیکھنے کے در پہ نہیں ہوئے ہوئے that's the one thing جہاں پہ آپ بات ختم کرتے ہیں آپ کو سوال لیتے ہیں کہ اگر آپ پڑھ لینا دیوبندیوں کے ریویوز مدونجی صاحب کے خلاف یا مدونجی صاحب کے فالورز کے ریویوز ادھانوی صاحب کے خلاف تو وہ پہ چلے گا کہ بڑی بڑی جگہوں پہ ایک کینسر آیا تھا یہ کینسر ایسے نہیں جائے گا خود محنت کرنی پڑے گی بڑے بڑے علماء نے بھی ایسے ایسے کلمکاری کر دی ہے کہ ان کے فالورز کبھی بھی نہیں پڑھیں گے ایک دور گزر ہے تین سو سال کا صاحبہ کے بعد صاحبہ سے شروع ہوا تھا کہ فتوہ کیسے لیے جاتا تین سو سال امامیاں دور کہتے ہیں اس کو کوئی بتاتے نہیں ہمیں فتوہ کیسے لیتے تھے اس وقت مسلمان دیکھ لیے کہ بندہ ٹھیک ہے نماز شماعت پڑتا ہے اور سچ بات کرتا ہے مسئلہ پوچھتے تھے ایسے کرو فتوہ ہو گیا سچے بندے کی بات فتوہ ہوتی تھی اس لیول کا کیریکٹر ہو چکا تھا مسلمانوں کا تین سو سال تک فتوہ ایسے لیے گیا مسلمانوں میں سوچنے تھا کہ کتنی openness تھی کتنی acceptance تھی پتہ نہیں تھا کہ کون کیا ہے تو کون سنی اور ابھی چاند بھی نہیں عید بھی نہیں کر سکتے ہمیں کتھے مطلب شادیاں بھی نہیں ہو سکتی میرے نا کیا پرسنل مثال دوں آپ کو یہاں پہ میرے نکاح نامے پہ میرے ساری فیملی کے نا شاہ بخاری اور نکوی نام لکھے ہوئے تھے تو برا لے کے گئے تھے اور لڑکی والوں کی طرف سے کسر کسر شروع ہوئی اور پھر ڈیٹریٹ شروع ہو گئی کہ یار یہ تو آگے شاہ لگاوا ہے تو نکوی تو شیعہ ہوتے ہیں تو شیعوں کے ساتھ تو نکاح حرام ہے اب ظاہرہ میں اس وقت مطلب اتنی شعوری سطح پر تھا کہ شادی ہو رہی تو پتہ تھا کہ اتنی سیاست تو سمجھ آگی تھی تو میں اب مولین صاحب کو ڈھونوں کہ کوئی بلائے یار ان کو مجھ سے تو پوچھو خود ہی فیصلے کر لی ہیں مطلب اتنی دور آئے ہیں بہرحال تو وہ اللہ ہے تو پھر ان کی ذرا لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے عزت لگی ہوتے تو وہ اصلا واویلا تو نہیں مچھا سکتے تو مجھے باہر لے کے گئے کہ سر وہ یہ آپ کے میں نے کہا مسئلہ کی ہو کہتا ہے یہ نام لکھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہیں لکھنے ہیں اور کہاں لکھنے ہیں نام نے کہا نامہ غلط تو نہیں ہو گیا نہیں 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 صحیح جگہ لکھیں نام غلط لکھیں پھر میں نے اردو غلط لکھی ہے نہیں نہیں اردو نہیں غلط لکھی مو سے بول بھی نہیں ساک رہے تھے نا کہنا کیا چاہتے اے تمہارے تھے شہی تو نہیں ہوں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ادھر ادھر سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ صریح طرح کہتے ہیں یہ نعمت علی شاہ بخاری یہ منور شاہ بخاری یہ نقوی یہ آپ لوگ مذہب کیا آئیں گا اسلام اوپر لکھا ہے اسلام کہتے ہیں اچھا تو میں نے کہا پوچھیں پوچھیں شاہ بھائی اب میں جان کے بڑھا رہا تھا بات کو کہ اس کیڑے کو ماروں کہ ہمت نہیں ہو بری تو نکل پھر اگر ہمت آتا پوچھ کہتے ہیں پہلے تشریعہ مہنگ نہیں کہتے ہیں اللہ اکبر آپ کو کیسے بتاؤں سر بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا مصل نے مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہو جانا نہیں تھا کافی پرانا چلتا وہ آ رہا ہے آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا بس تو شکر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شوری سطح کے اوپر اس کو سچ باب بتائی کہ کیار اس وقت میں تجھے تبلیغ نہیں کر سکتا مگر یہاں پہ اگر تم شادی روک دیتا ہے تو مسئلہ صرف لڑکی لڑکے کا نہ ہوتا مسئلہ اگلی جنریشنز کا تم لوگوں نے جو ہے کیڑا پالاوہ یہ آگے ساگے ٹرانسفر کر رہے ہو کیا کر سکتے ہم ہر جگہ کے اوپر یہ مسئلہ ہمارا ہر چھوے کے اندر ہے ہمارا یہ مسئلہ اب آپ بچے نہیں رہے اب آپ سب سے چھوٹا پتا ہے کون ہے اس وقت کمرے میں بیس سال سے کام ہے کوئی اس وقت ٹھیک ہے اٹھانا سال ٹھیک ہے چلیں جو بیس سال سے اوپر ہے نا آپ کو بچے ہونے چاہیے تھے آپ تک جی ہاں بیس سال سے اوپر ہے اس کے عمر شادی کی ہے ٹھیک ہے یہ دو جنریشن پیچھے چلے جائیں تو اکیس سال کے مرد کے بچے ہوتے تھے کوئی انہونی بات نہیں میرے اپنے بھی تھے اس لیوے مجھے پتا ہے تو یہ بھانا نہیں چلے کا سر امی اپو کی ور سے ایسا ہوں میں اوہ بھائی تو خود امی اپو ہے مطلب آپ کیا امی اپو کرو رہے ہیں آپ تو بچوں کرو سو اب وہ والا کہانی نہیں ہے اور یہ اٹھارہ سال کے ان کے بھی تین چار سال ہی ہیں دون تو آپ نے لیوی ہے پہلے سے آپ ان میں سے کسی ایک سے کر لیں جو بھی آپ کے سب موبائل میں پریس اپوزیشن والے نکاح نامے سیو ہوئے میں ان کو سائن ہی کرنا نا آپ نے بس اٹھارہ سال کے لڑکا اس لکھ نکاح نامے ہی ڈونڈ رہے لڑکیاں بعد میں آتی ہیں نکاح نامہ تو پہلے آتا ہے بارے پر تیار ہوتا ہے کہ اچھا یہ پوری اترے کے نہیں یہ اکلت کہانی ہے کہ ہم نے کرنی نہیں ہے شادی یہ بحث آج کا موضوع نہیں ہے پوائنٹیز آپ کی عمر لیکن ہے اس طرح کی کہ بچے کو میں نے واقعی میں اس ٹریک پر ڈالنا بھی ہے کہ نہیں یہ تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رے گا اس کو تو لوگ مولی صاحب کہیں گے کہیں گے جنازہ پڑا دو یہ کر دو تو میں کیا کروں پھر اس کو پینٹ شیئر بھی پہنانی ہے اس کو انگریزی بھی بلوانی ہے اس کو نوکریہ کام بھی کروانا ہے اس سے جو کہ یو ای ٹی لیول کا ہو یا آر ایم سی لیول کا ہو تو اس کے لیے پھر میں کتنا ایک ٹائم لگا سکتا ہوں اس کا بڑا آسان سا جواب تھا کہ سکول لیول کے اندر میٹرک سے پہلے پہلے اگر ایک بچہ آٹھوی سے پہلے پہلے ساری عمر مدرسے میں بھی رائے نا تب بھی وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تب بھی وہ آر ایم سی میں اسی طرح ڈاکٹر بن سکتا تھا یہ ہمارا ڈر تھا کہ جو ہم نے اس کو نی 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 سب بھیل زیرو سے بیکن آؤ اس بتائے گا کہ میرے بچے کی آخرت کیسی ہے سیٹی سکول بتائے گا یہ ہمارا ڈر اس لیول پہ کھا گیا ہمیں یہ جو پہلے آٹھوی سال تک کے ایٹری کلاس تک کے جو سال ہے نا اگر یہ ہم بچا لیتے نا اور اس میں شہو ڈیویلپ کر دیتے ہلکا پول کا ویلیو سسٹم بنا دیتے اس کو بیسک ورلڈ ویو کلیر کر دیتے کہ بچے ایسے نہیں سوچتے ایسے ہیں بس اور اور کیا ہوتا بچے نے سوچنا ہی سیکھنا ہوتا ہے کتابیں تو جب پڑے گا تب پڑے گا نا اس کے بعد پھر اس کو کسی نے آگے اغواہ نہیں کرنا ہوتا اس وقت ہم سب کو آگے اغواہ کیا گیا تھا کس نے سکول کے پرنسپل نے کسی میس کے ٹیچر نے کہ دنیا کا مطلب یہ ہے بیٹا یا پھر میڈیکل کالیج میں یا پھر انجنیرنگ میں سمبڈی کیم ان ہائی جیکٹ اس سب کچھ غلط تھا میں ٹھیک ہوں اور آپ مان بھی لے دیں بکاوز وہ لوجیکل باتیں کر رہا تھا اس وقت کے لوجیک کے اوپر آپ پر سولڈ ہوتے یہی ہوا ہے بارستہ جو پہلے پندہ سال میں ٹھیکہ لگ گیا اس کا ابھی تک سائیڈ افیکٹ ہے اتار اتار کے خون کے بطلیں لگا لگا کے چینج کر رہے ہیں کسی کے ہو رہی ہے کسی کی نہیں ہو رہی وقت لگے گا نام ہم علی بن نبی طالب کا لے رہے ہیں سوچیں ذرا اور ڈیفرینچل ہمیں نظراتے ہیں ڈیپریشن کے دورے پڑھتے ہیں ہر مسلمان کو پڑھتے ہیں میں تو بالکل ہی نہ کارا مرا بالکل ہی نہ کارا آپ کو پتا ہے آپ تو ایلیٹس ہیں نا فلسطین کا نام سنا ہوئے آپ نے آپ کو پتا ہے غزہ کدھر ہے اور کیا چل رہا ہے آپ صرف باہر جائیں چانی چوک پہ کسی بھی دس بندوں سے انٹریو لیں آٹھ بندوں کو پتا ہی نہ ہوگا فلسطین ہے کدھر آپ اتنے ایلیٹ ہیں مطلب لیول اتنے گر چکے ہیں سو یہ مجھ سوچیں کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی ایک محفل لگی ہے نہیں نہیں اس محفل کا اگر لیٹلی نہیں ہے کوئی تو پھر کسی ریڑی والے ساکھیں ایکسپیٹ کریں آپ آپ جائیں کرتار پورا پوچھ کے دیکھیں کیا چل رہا ہے کہیں گے یار کیا باتیں کر رہے ہمارے ساتھ ہمیں تو مولے سے باقی خبر نہیں ہوتی ہمیں تو پیسے گھنٹے ہیں یہاں پہ گلے پہ بیٹھنے آتے ہیں نہاریاں بناتے ہیں ہم یہاں پہ کسٹمر دیکھتے ہیں ہمیں برادری کے مسائل ہم سے پوچھ لو سارے قوم کے مسائل نہ پوچھیں ہم سے برادری کے اوپر تو میں صحابی لیول کے اوپر غیرت بھی نکھاتا ہوں برادری کے اوپر صحابی لیول کا علم ہے میرا قوم کے مسائل نہیں میری پتا بالکل ساری وہ میرا کام نہیں ہے یہ ہے عام مسلمان پاکستان میں نہیں پورے کے پورے دنیا میں اس وقت ایون فلسطین کے اندر بھی یہ علاوات ہوتے اگر اسرائیل نہ ہوتا اسے یہ معاملہ کسی ایک نے تو ٹھیک کر رہا ہے جدہ کام کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے اب ہم میں سے کوئی اٹھے گا آپ میں سے کہا چلو چنگاری ایک دیئے سے دوسرا دیئے جلاتے لیسٹ سی کہاں تک جاتی ہے بات ٹھیک ہے سو آپ کو میں اس لیے ایڈ جدہا ہائی نوٹ پہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ the problem is solvable it is right there on the table یہ ہر بندہ solve کر سکتا ہے اور at least وہ بندہ تو ضرور solve کرتا ہے ایسے کمروں میں پاہ جاتا ہے آپ جیسے پتے تو کر سکتے ہیں ورنہ ادھر نہ پاہ جاتے آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تحریک رکھی ہوئی ہے ورنہ یہاں پہ نہیں بیٹھے آپ یہاں ٹائم پاس کرنے نہیں آئے کچھ نہ کچھ سننے آئے گا ورنہ یہاں ہی پہ میں اچانک کسی فلم کی عامر خان کی ٹام کوز کی فلم شروع کروں آدھے بندے بھاج دیں گے ہمیں ادھر اللہ کی بات سننے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مقصد ادھر آنے کا تو پتا ہے سو اگر ادھر آنے کا مقصد آپ کو اٹریٹ کر لیا ہے تو یا تو آپ کا دوست اللہ کا بندہ ہے یا آپ خود اللہ کی بندہ جو کسی کو لے ہیں تو آپ ہی جیسے بندوں سے چنگاری نکلنی ہیں ورنہ کسی اور کلسٹر میں یہ رمک باقی نہیں رہی کافی عمر ہو گئی ہے میری کافی سارے کلسٹر میں اٹھتا بیٹھتا ہوں میں بتا رہا ہوں یہ اینی طرح کے کلسٹر میں سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے لگتا نہیں ہے ایسے اللہ کے فوجی کہاں کہاں ہمیں کیا بتا مگر ہمارا کام ہے ظاہر پر ضرور لگانا ہے زیادہ پاوربیلٹی آپ کے کلسٹر سے بسی ہے تیکھیں تو کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں ہم دنیا میں بیجنے کا کہ اللہ مازالا انبیاء کے محتاج ہیں انبیاء کا کونسپٹ کہہ دنیا میں آنے کا اللہ تو بالکل میں محتاج نہیں ہے یا ایک لی یہودیوں میں یہودیوں میں اللہ کا جو کونسپٹ ہے وہ سمجھ لیں اور عیسائیوں میں کیا سمجھ لیں پھر آپ کو اسلام کے اللہ کا کونسپٹ ہے خوبصورتی سمجھ آئی یہودیوں کی جو بیسک فلسفہ ہے نا جو اردو میں کیا تھا توریت میں تیر کہہ توریت میں جو فلسفہ ہے وہ ہے اللہ تعالی کی نیڈ کا کہ اللہ نے اپنی نیڈ پورا کرنے کے لیے کائنات بنائی سب کچھ توہیت بہت کسٹل کلیر ہے ان کی ہمارے جیسے ایک توہیت ہے خیل ہماری کافی دنس ہے ہمیں فرقوں میں توہیت کو کنفیوز کیا گیا ہمارے کوئی بھی فرقہ اٹھائیں گے میں آپ کو اس کی توہیت کا مسئلہ بتاستہ اتنا توہیت کا کلیر مسئلہ ہے ان کا صرف شیعہ سنی نہیں سنیوں کے اندر بھی توہیت کے اوپر کافی ساری کنفیوزن آئی ہے مگر جودیوں کے اندر توہیت میں کنفیوزن نہیں تھی کلیرٹی ہے کہ اللہ تعالی کے پاس نہ لے کیا نا موسیٰ کو اچھا تو پھر دنیا کیوں بنی کیونکہ اللہ کو ضرورت تھی یہاں پہ آکے وہ موکے بھن گر جاتا کہ اللہ کو ہماری ضرورت تھی اتنا پیار ہے اللہ کو میرے سے جیسے میاں بیوی پکا دا توہیت کے اندر انہیں آئیتیں بھی ایسی رکھی ہوئی ہیں وہ ناؤت بلہ اس لیول پر نہیں لکھے ان کا نیت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات ہوگئے میاں بیوی وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں شرک نہیں کر سکتے وہ میاں بیوی کا یہ ریفرنس دیتے ہیں اور آیتوں میں بھی لکھا انہوں نے خود کلمکاری کیا یا اللہ علم اللہ کی آیتوں کیونکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جب پیار کا اظہار کیا نا بنی اسرائیل سے تو انہیں کہا ہے بنی اسرائیل کہ شرک نہ کریں تیرا میرا میاں بیوی لڑا رشتہ ہے ایک بیوی دو شوہر نہیں رکھ سکتی بیسیکلی انہوں نے اس جو ہے نا انیلجی کو مثال کہ تمثیل ایسی قائم گی کہ کانسپٹ کلیر ہو جائے مگر ساتھ ہی بتایا کہ مجھے بھی تیری اتنی ضرورت ہے تو آیت میں نے لکھا ہے تالموت میں لکھا ہے کہ مجھے تیری اتنی ضرورت ہے کہ تو نہ ہو تو یہ مقصد ختم ہو جائے گا کائنات کا مطلب اس لیول تک وہ لے گئی انجیل میں تو آپ کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کانسپٹ جو ہے نا وہ مطلب موتاج تو وہ چھوٹا سا لفظ ہے مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ زمین پر اٹھا کے نیچے رکھا یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے آدھے کرسچن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے حضیثہ کو ہمیں جو ہالی ووڈزیں دکھا ہے نا وہ اصل میں دنیا میں اکثریت میں نہیں جو اکثریت میں کرسچن ہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک ٹکڑا زمین پہ خود آئے اللہ خود ہی ہے نیچے عیسیٰ اللہ ہی ہے بیٹا نہیں ہے نور کا ٹکڑا زمین پہ آیا یہ ان کی بائبل میں یہ کلیر لکھا ہے یہ پروٹیسٹنٹس نہیں مانتے یہ کیتلکس مانتے جان 3.16 کی جو آیت ہے نا یہ پروٹیسٹنٹس نے کنٹسٹ کی ہوئے شوق میں کہ بھئی اللہ کا بیٹا کہاں سے آ گیا اللہ کو بیٹا نہیں دیتا یہ مسلمانوں والا جملہ ہے تو پھر کیا کرتا ہے خود اللہ نیچے آ گئے ایک ٹکڑا نور کا ٹکڑا نور سے جدا ہو کے نیچے آ گیا اب مسلمانوں میں بھی یہ کونسٹیپٹ ہے آپ پڑھیں ذرا تفسیر دوں گا خود میں مسلمانوں کی تفسیر نبی علیہ السلام نور کا ٹکڑا زمین پہ جدا ہو کے نیچے آ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ جملہ کہاں سے لیا ہے یہ خود تو نہیں خیال آتا یا تو شیطان ڈالتا ہے جو دونوں کو ایک شیطان یا پھر آپ نے کاپی کر لیا ہے اتنا پیارا لگا آپ کو عیسائیوں کا جملہ اب نبی علیہ السلام پہ چپکا دیا ٹھیک ہے یہ دو فرقوں کی ہے دو فرقوں کی یہ تفسیر ہے چھوڑیں ان کے جو بھی فرقیں ہیں تو یہ تک کونسٹیپٹ بہت کلیے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جو خانہ ہے نا ہمارے ذہن میں جو ہمارا اللہ خانہ ملتا ہے اس میں کسی بھی نبی کی کوئی جائش نہیں ہے اور نبی سے دو پر ہم کسی کوئی نہیں رکھتے اس لئے باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں اللہ کا خانہ بالکل کلیر ہے اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اس طرح اپنی ہائیرارکی بنانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے خانے میں انٹر کروا دیں ہم نے مخلوق اور خالق میں فرق اتنا بڑا ہے اسلام بہت کلیر رکھیں بڑے بڑے کانسیپٹ جو نبی علیہ السلام پر کنفیوز کیے گئے ہیں اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے مگر اللہ کے ایک اوپر کانسیپٹ کنفیوز کر دیا ہے وہ ہوتی بڑا مسئلہ کانی ختم کر دیا ہم نے جس ہستین نے کائنات سو یہ بہت گھان میں رکھنا آپ ہیں اب رہی بات کہ نبی علیہ کے اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ تو اللہ کی بھی نیڑا آگئی نا اللہ کو بھی نبی بھیجنے پڑے تیکھیں سائیکالوجی آئے گی جدر سے بھی آئے گی وہ یہ والے کیڑا نکالے گی کہ اللہ تعالیٰ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت اللہ کے لئے نہیں ہے دوزرخ اللہ کے لئے نہیں ہے دنیا اللہ کے لئے نہیں ہے کچھ بھی اللہ کے لئے نہیں ہے جنت دوزرخ سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے تو بھاگیں گے تو کچھ بھی چاند سے تارے اللہ کے لئے نہیں ہیں یہ کس کے لئے ہیں یہ ہمارے لئے ہیں اللہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھئے گا تو جب آپ کوئی اکانکل ہوگا تو پچھلے گا کہ پھر تو نبی ہمارے لئے بھیجیں اللہ نے اپنے لئے لئے تھوڑی بھیجیں یہ اللہ کے احسانات ہیں یہ بہت کلیئر کانسپس اور عذاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں نے یہ پوری سکیمہ بنائی تھی تو تم لوگ خود آگئے تھے میرے پاس کہ ہمیں یہ امانت کیوں نہیں دیتے ہم آپ کی معرفت پوری کر لیں گے یہ پورا ٹرائول کرنا ہے دنیا میں آنا پھر آپ کو ڈھونڈنا بڑی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے آپ کو ڈھونڈ کے ہم پہنچ جائیں گے پھر ہمیں اہلیت دیں گے آپ اپنی جنت کی اور اپنے قربت کی خود ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کو خود جا کے ہم نے بولا یہ قرآن پاک کی آیت سنا رہو میں آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم نے جا کے بوجھ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے عثمانوں کو دی پہاڑوں کو دی مگر سب نے کہا ہم سے نہیں اٹھتا ہم سے نہیں ہوئی آلی امانت پوری ہوگی انسان نے کہا ہاں میں اٹھا لوں گا بجھے دین حصر اتنا جائل اور ظلم تھا اس کو پتہ ہی انسا کیا کہہ رہے دیکھیں سو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نبی آ رہے اللہ کو ضرورت نہیں تھی اللہ نے عثمان کے کچھ بوجھا اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے تو انسان تو نہیں ہونا اب تیری ہیلپ کر دیتا ہوں بوننس پوائنٹ دے رہتا ہوں چیٹ کورڈ بتایتا ہوں ایک بندہ آئے گا میں پوری پوری آیتوں سنا دے گا تیری کی در کیوں آیا تھا کیا کرنا یاد دیانی کرا دے گا یہ ہمارے فائدے کیلئے نبی آ رہے ہیں اللہ کو کیا ضرورت نہیں کسی نبی کی اگر آپ کو یہ نہیں پتہ نہ یہ خود کیسے آیا آپ تو پھر یہ confusion آ سکتی ہے ٹھیک ہے سو جب یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کہا کہ کیوں نہیں کہہ دیا تو پھر ٹیسٹ ٹیسٹ کیسے بات کر ٹیسٹ کی اوپر تو ساری بات تھی یہ تو بوننس دینے کیلئے نبی آئیں تو ٹیسٹ وہی ہوتا قرآن بھی نہ ہوتا ٹیسٹ وہی ہوتا آخرت ویسے ہی ہونی تھی سوال وہی ہونے تھے قرآن اتنا بڑا احسان ہے بغیر کسی قرآن کے بھی تو امتوں کو ٹیسٹ چل رہا ہے نا قرآن تو آخری امت پہ آیا نا اس سے پہلے کیا ہونا تھا سوچیں زیادہ نو سے پہلے کی امتوں کو ٹیسٹ نہیں ہونا ہونے یہ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہماری امت پہ کہ اتنی بڑی کہ ایک سو چودہ چپٹر کا پورا کا پورا کانٹریکٹ دیتے گئے یہ لو بھائی یہ جواب رول تھا پہلے والی امتیں اس لیے مقربین میں زیادہ ہیں سورہ واقعہ میں نا کہ مقربین تو عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا ہو سکتا ہے آپ کی امت اور ہم کم اور وہ زیادہ جو پہلے گزر گئے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں وہ پہلے والی امتوں میں زیادہ ہیں کیوں وہ بغیر قرآن کے اللہ تک پہنچے ہیں ان کے پاس اس سے بڑی نشانی ہو سکتی سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس آئی تو ظاہرہا پھر زرہ سا نمبر بھی تو ڈالوٹ ہوں گے نا ہمارے زرہ آپ کو تب اوپن پرچہ دے دیا ہے اوپن بوک ان کو اوپن بوک پرچہ نہیں ملا اس لیے وہ اللہ کریب پہنچ کے گئے ہیں اتنے نمبر لے گئے ہیں آپ اوپن بوک پرچے میں آئے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے ہم یہ بیٹھے میں نہیں وہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا ہے تو پھر اوپر سے کیوں کہہ کے آئے تھے تو رہا چلو آگے تھے تو یہ لوگ ابھی بھی پاس ہو جاؤ نہیں وہ بھی نہیں سستیا آگے بیچ میں اوپن بوک کے سامنے بھی ہم پرچہ نہیں پورا کر رہے ہیں اوپن بوک پتہ نا کوشن پیپر پہلے سے کتاب سمیت سب کچھ پہلے سے کوشن پیپر بھی دے دیا ہے کتاب بھی کھلوا دیا ہے بیٹھ کے پرچہ کر لو جلدی ہے کوئی جلدی بھی کوئی نہیں آرام سے کریں آپ تب بھی نہیں کر رہے ملکہ پیپر کے دوران ہم فلم میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں پیپر کے دوران کبھی فلم لیکھی آپ نے جتنے مرضی ورڈ سیپ آ جائیں آپ کو ہم وہ قوم ہے جو پیپر کے دوران فلم میں دیکھنا چروہ گئے بہر آسا آپ کا سوال لینے تھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کون کے نہیں کیا دیا تو اللہ نے کون ہی کہا ہے سارے سوائی اس پورے میکنزم کے ہردی کا کون ہی چل رہا ہے اس کے اندر بھی کون ہی چل رہا ہے یہ تو مشین ہی یہ تھی کہ بغیر کون کے انسان کی اختیار میں دے کے انسان کو ٹیسٹ کیے دائے کیوں؟ کیونکہ جنت کی جو اہلیت ہے نا وہاں پہ صرف کون ہی چلنا ہے جنت میں صرف کون ہی چلنا ہے میں اور آپ بھی کون ہی کر رہے ہوں گے جنت میں جنت کا تو مطلب ہی ہے ہر چیز ہر وقت آویلیبل ہے جو تل چاہ رہا ہے بس سبحان اللہ پہلہ آ گیا جو بھی اللہ نے وہاں پہ کلمہ سکھانا ہے وہ اہلیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میکنزم کو بتایا کہ کون ہے اس چیز کا اہل ہاں جی ہم ہیں اہل ٹھیک ہے کر کے دکھائیں آجیز ہو جا تب تجھے وقت کی بریائی دوں گا جو کہ جنت کی لیول کے اوپر پوری اترتی ہے جو انسان کو وہاں پہ طاقت مل جانی ہے تو آجیز تو ہو ورنہ تو اپنے آپ کو اللہ ہی نہ سمجھنا شکر دے تو پہلے تجھے اپنی اوقات ہو پہ چلے کہ تو ایک مخلوق ہے تو خالق نہیں ہے وہاں پہ تبہ پاور بھو تو نہیں ہے اس آجیزی کا ٹیسٹ ہے دنیا کہ یہاں بھی مجھے پہ چلے کہ نہیں یار یہاں میں کسی ریڑی والے کو بھی نہیں کہا ستا کہ میں تیرے سے اوپر ہوں سب سے نیچے میں ہوں تیکھیں اتنا میں نیچے ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ تُو اللہ کی مخلوق ہے بس کانی میرے لئے ختم اب میں کیڑا ہو گیا اور تُو پہ میرے سے اوپر چلا گیا کیونکہ تُوڑے اللہ نے اپنے آج سے بنایا کیونکہ آپ کو بھی تو بنایا مگر میں یہی تو آجیزی پوری کرنے آئے ہوں کہ مجھے تو بنایا ہے میں کسی سے بہتر نہیں ہوں بہت دھیان میں رکھنا یہ آجیزی جس دن گئی اللہ تعالی نے اس کی نشانی بتا دینا کہ ہر چیز معاف ہو رہی ہے آخرت کے دن سوائے کبر کے کبر والا ہر جگہ پہ پھس رہا ہے باقی ساروں کو ویٹو ٹکٹ یہاں پہ کوٹیں مل رہے ہیں کوئی نہ کوئی بنا لگاوا ہے چارٹ لگے ہوئے لسٹیں لگی رہی ہیں یہ پاس ہو رہے ہیں سب کے ساب ہاں پہ بنا ملے ہو سوشتوں نے وہ باہت لگانی ہے نا کہ کوئی ایک کچھ کام کر دے آجا مار ساتھ کنڈیشن لگی ہوئے کہیں کبر تو نہیں ٹائش تھا کہیں کبر تو نہیں ٹائش تھا کبر جنت کے لیے ایسٹ ہے دنیا میں اسی کوئی تو پیکٹس کی تھی کہ کہیں تو آپ کو شیطان نے کیا کیا تھا شیطان نے صرف یہ ایلمنٹ دکھا جائے کہ بھائی میں اسے بہتر ہوں مطلب شیطان سے بڑا کوئی مسلمان ہے جو اللہ کو ٹریک دیکھتا ہے مانتا ہے مگر جہاں پہ آکے اس نے حکم کی وہ عدولی کی کہ نہیں اللہ کو ٹریک کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں میں تیرے نہیں مانتا کیونکہ میں اسے بہتر ہوں that is the starting point of every human being ہم ہر جگہ پہ ہر آدم کو کہہ رہے ہیں آپ بھی تو آدم ہیں نا آدم کے بچے ہیں نہیں میں تیرے سے بہتر ہوں لیٹرلی بیس ابلیس اک کلمہ روز ریپیٹ کرتے ہیں نہیں یہ بتائے گا مجھے سر یہ چشتی رسول اللہ والا یہ محدودی فردود کیا بتا رہا میں تیرے سے بہتر ہوں ابلیس کا درک جملہ ایسے پوچھتے ہیں بولتے ہیں جیسے کہ مطلب خود سیکھ کیا ہے یا پھر ابلیس نے میرے سے سیکھا ہو ابلیس نے بھی وہ مسالہ نہیں لگائے ہوں گے جو ہم لگا رہے ہیں مسالے ابلیس بھی تو ہی تہذیب سے شاہستہ طریقے سے بات کرتا ہوگا ماں بہن نہیں کرتا ہوگا میں بتا رہا ہوں مسلمانوں پہ تو دوزخ میں اور آخرت میں ابو جیل بھی اسے گا کہ تم تو اتنے نیچے گئے ہو ہم بھی نیچے گئے تھے شبہ آجا بیٹا ابو جیل will be the elite of دوزخ اور وہاں بھی خاک روگ ہوں گے ہم لوگ کیونکہ قرآن پکڑ کے زمین میں پھیک ہے نا ہم نے سو اسے بگ پرابلم سوال ویڈ تھو ای ویڈ سیپل میکنیز اپنی انا کو توڑے اللہ کا بندہ سامنے آئے تو سمجھ جائیں کہ ٹیسٹ آئے آپ کے سامنے ٹیسٹ آئے آپ ابلیس کے رول میں آئے ہیں کہ نہیں بات یہ ٹیسٹ ہے کیونکہ وہ تو آدم کے رول میں ہی آئے آپ کے سامنے کوئی بندر تو نہیں ملتا آپ کو کوئی سوال کرنے والا نہ ریڈی والا نہ کوئی سی ایس ایس آفیسر نہ کوئی پرائیم منیسٹر کوئی بندر تو نہیں ہے کوئی ذرافہ تو نہیں ہے کوئی بلی کتہ تو نہیں انسان ہی ہے تو اس کا مذہب آدم اور بلیس کا مقابلہ نہ کروا دینا آدم اور آدم کئی رہنے دینا جیسے ہی آپ نے وہ والا کلنا بولا نا کہ نہیں یار آئیم بیٹر دن یو آس آبہ بلیس ہو گئے ہیں یہ ٹیسٹ تھا جس کے اندر آپ نے ساگر سرم محملہ پورا کا پورا کرنا تھا سو آئی 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 ہوب کے دونوں انگلز میں نے دے دی ہیں کوئی اس بارے میں کوئی چیز رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ حسامد جو اس حمد کسی کا ہے نا وہ آپ نے وہ ایس فٹر کر کروایا ہے کہ اللہ تو نہیں کسی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں چاہیے نہ اللہ کو فائدہ ہوتا ہے نہ اللہ کو نقصان ہوتا ہے یہ یہودیوں کا اللہ ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے رب کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا ہے سمجھتے ہیں ہمارا رب مبرہ ہے اس چھوٹی سی گیم کے جس میں فائدہ نقصان ہوتے ہوں اس میں محتاجی ہے کہ مجھے فائدہ ہو محتاجی ضرورت ہے اس لفظ کے اندر فائدہ کے اندر ضرورت ہے علت بیٹھی ہوئی ہے فائدہ کے اندر اللہ کی حسنی اس تمام نظام سے پوری طرح پاک ہے